بندیل گھنڈ کی اتیاسی ایک نگری جہانسی میں پریٹن کو بڑھاوا دینے کے لیے جہانسی وکاس پرادکان دورہ ایک کارشالہ کا آئی ایوڈشن کیا گیا کارشالہ میں شہر وکاس کی روپ رکھا کے ساتھ ہی ادھمیوں اور نویشکوں سے شہد کے شہر کے وستار ایوم وکاس کے مدد پر سرہ مشورہ کیا گیا مہانگر کے وکاس میں بھومکہ ادا کرنے والے اور عام لوگوں کے ساتھ نویشکوں کے لیے سٹی ڈیولپمنٹ اور پریٹن پر چرچہ کی گئی جس میں سب ہی نے اپنے وچار ساتھا کی گئی جس میں شہر کو یاتایات، سنسکرتی، ادیوگ، سواست، ریسرچ، سکشہ، انفرارسٹرکچر، پریٹن، بہترین کنیٹیوٹی کے ساتھ انشیتروں کو وکسیت کرنے کے ادھشے سے ادھکاریوں اور نویشکوں جن پرتردگیوں کا سب باد ہوا نویشکوں انفرارسٹرکچر کے امادھیم سے آنے والی باد ہاؤں تا ان کی پہچان کرنے کے ساتھ ہی ندان کے بارے میں وستار سے چرچہ کی گئی اس دوران نویشکوں کو سنتوشت کرنے اور وکاس کی روپ ریکھا بتانے کے لیے شہرشگیوں نے وستر جانکاری پرات کی جہاں سے کہ ویجن ڈاکیمنٹ کی پلاننگ کا کام ہے سٹی ڈیولنٹ پلان ہم لوگ ہم نے کنسلٹینٹ اس میں پینل کیے ہیں تو وہ لوگ اپنی پورے سٹی کا ایک سروے اسسمنٹ کر کے ایک سٹی ڈیولنٹ پلان تیار کرا رہے ہیں جو اگلے تین سالوں کے لیے سٹی کی نیڈز جو ہوں گی جو یہاں کے لوگوں کی ضرورتیں ہوں گی ان کو پورا کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے میں منو گویل میں آرکیٹیکٹ ہوں اور میں انوارمنٹ اور ہریٹیج ایکسپرٹ ہوں آج جو ہم نے پلان ایکسپلین کیا اس میں ہم نے کئی سارے آئیڈیا سنے سبھی ویاپاری منڈل، ایم ایس ایمی، نگم کی لوگ، الگ الگ انجیوز، ڈپارٹمنٹس سبھی طرح کے شہری لوگ اور ان لوگوں نے بہت اچھے سجیشنز دیئے ہیں سبھی ایسپیکس کو کور کرتے ہوئے سبھی ایسپیکس کو کور کرنے کے لیے